مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں آپ نہ جائیں کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکل چکے تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ نہیں آپ لوگ ہمیں مت روکے ہمیں جانے دیجئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے روانہ ہوئے آپ ایک جگہ پر ٹھہرے وہاں پر حضرت قیس کو آپ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا حضرت قیس وہاں سے روانہ ہوئے حضرت امام حسین کے خط کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہم اپنے اہل و ایال کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے بلاوے پر آپ لوگ اپنے انتظام کو بہتر کر لیجئے ہم لوگ دو تین دن میں آپ تک پہنچ جائیں گے حضرت قیس آپ کے خط کو لے کر روانہ ہوئے کوفہ پہنچے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسین کو کوفی انہیں گھیر لیا جو ابن زیاد نے پہرا لگایا ہوا تھا ابن زیاد نے اپنے سپاہی لگایا ہوئے تھے انہوں نے گھیر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے حضرت قیس کو بہاں پر لے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ تم آ ہی گئے ہو تو پھر تم چھت پر جڑ کر اور ایک تقریر کرو امام حسین کے خلاف امام حسین کے خلاف تقریر کرو یہاں لوگوں کو بتاؤ تو حضرت قیس چھت پر چڑ گئے حمد و صلات کے بعد آپ نے اپنی گفتگو شروع کی اور کوفیوں کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مخلوق میں سب سے بہتر ہیں آپ سب لوگ ان کی اطاعت کرو آپ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیت لو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ابن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا ابن زیاد کو بہت زیادہ گصہ آیا ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو چھت کے اوپر سے نیچے پھیک دیا جائے تاکہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں جلادوں نے ایسا ہی کیا چھت کے اوپر سے حضرت قیس کو نیچے پھیک دیا گیا حضرت قیس بھی شہید ہو گئے ادھر حضرت امام حسین وہاں سے چل دیئے حضرت امام جب آگے بڑھے اور ہاں کونے کے پاس ایک خیمہ نظر آیا جب ہوا ہے کہ یہ زہیر کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہیں تھی آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا وہاں کیا غزب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لئے نہ جائیں بیوی کی بات سے متاثر ہو کر ادھر کے پاس گئے اور بہت جلد خوش خوش باپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھیجبا دیا اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میں کے چلی جاؤ اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے یہ سمجھ کر جائے کہ میری یہ آخری ملاقات ہے سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں سنو ایک جنگ میں خدایت اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت زامان غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ہم سے پوچھا فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ اس وقت تم کو خوشی ہوگی اس وقت تم خوشی محسوس کرو گے یا جب میں تم لوگوں کو اللہ کے سبوت کرتا ہوں پھر حضرت زہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑکر شہدت سے سر فراز ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے آپ معلوم فعلبیہ میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ دونوں شہید کر دیئے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے اور اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحمت اللہِ علیہِمہ پڑھا پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہیں ہوئی تھی جب آپ اگلے مقام پر پہنچے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیئے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کو سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے محرم ساٹھ ہجری کی پہلی تاریخ کو جب آپ کوہی دی حشم کے دعوان میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے حربن یزید تمیمی ایک ہزار لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لئے پہنچا دوپہر کا وقت تھا دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی فل بایا غالباً اس ہمدردی کے سبب پھر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا یہاں تک کہ جب زہر کی نماز کا وقت آ گیا اور آذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و سلات کے بعد پھر اور اس کی فوج سے ارشاد فرمایا کہ میں خدایت اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدایت اللہ ہدایت پر جمع فرما دے اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں تو مجھ سے اہد کرو تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے ارش سے پوچھا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے اور نے کہا آپ نماز پڑھائیے ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے تو ایسا ہی ہوا دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز آدھا کی کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے جب اثر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لئے سب تیار ہو جائیں پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے جو تم پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں ہم اہل بیعت نبوت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا اور نے کہا با خدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے خطوط کے تھیلے کو مقبا کر سب کے سامنے اُلٹ دیا اور نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا ہرنے واپس ہونے سے روکا آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے آخر طرح مطلب کیا ہے ہرنے کا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس نے کہا میں آپ کو لے جاؤں گا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اسی طرح تقرار ہوتی رہی آخر میں ہرنے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کرلوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو اور آپ نے دوسرا راستہ چن لیا امام کا قافلہ تھوڑا آگے پہنچا تو وہیں قیام فرمایا تھوڑی دور پر ہربی ٹھہرا آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی پھر چونک گئے اور تین بار فرمایا انہا للہ و انہا الہی راجعون والحمدللہ رب العالمین یہ سن کر آپ کے صاحب زیادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب آئے اور عرض کی اببہ جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جارے ہوئے فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے صاحب زادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہر بھلا سے محفوظ رکھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس خدا زلجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں بہادر صاحب زادے نے کہا